اسی طرح کچھ لوگوں کی پریشانی روپے پیسے میں بزنس میں جاب میں کبھی کی وجہ سے ہوتی ہے کبھی لوگوں کو اپنے خاندان والوں سے بہت شکبے شکایات ہوتے ہیں والدین سے شکایتیں ہوتی ہیں پھر شوہر ایسا مل گیا پھر بچے ویسے ہو گئے پھر بہن بھائی ایسے ہیں پھر رشتدار ایسے ہیں زمانہ ہی ایسا ہے لوگ ہی ایسے ہیں کوئی بھی اچھا نہیں سب ہی سے بدل سب ہی سے مایوس کوئی توجہ نہیں دیتا کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا یعنی اس قسم کی باتوں میں کھوئے رہتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ کا شکر ہے کہ صحت کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا رشتداروں کا بھی ان میں سے امنا مالی مسئلہ تب انہمتیں ہیں وہ پوری دنیا کو اپنے ساتھ پر بٹھاتے ہیں کس ملک میں کیا ہو رہا ہے اس کی خبریں سن اس کی سن رہتے ہیں یہاں ہیں بیس بیس سال سے پاکستان نہیں گئے لیکن پاکستان کے حالات پر اتنے دکھی اور اتنے غمگین رہتے ہیں کہ جیسے ان کے اس دکھ اور غم کی وجہ سے سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے جس محفل میں بیٹھے ہیں کہ وہاں پالٹکس ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے اور مستقل ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہی سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہیں ان ساری چیزوں پر حالانکہ ان ساری باتوں کا ان کی ذات سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے جب آپ کسی ملک میں رہتے نہیں ہیں تو اس کے غم پالنے سے آپ کا کچھ بھلا نہیں ہونے والا تیاد رکھیے خوشی یا مصیبت پہنچنے پر اپنی رویے اپنے ریاکشن کو دیکھا کریں کہ میں اس پر ریاکٹ کس طرح کرتی ہوں اور پھر اس ریاکشن کے بعد what next میں کیا کرتی یعنی مثال کے طور پر شوہر کی کوئی بات بری لگی اس کے ساتھ غصے سے ریاکٹ کیا اس کے بعد اس کا بھی موڈ آف ہو گیا آپ تو ابھی ہو گیا اب سارا دن کوئی بول چاہتے ہیں اب سارا دن اپنے آپ کو کھائے چلے جا رہے ہیں کھائے چلے جا رہے ہیں اب آپ کو کرنا کیا چاہیے اب آپ سوچتے ہیں کہ اپنی حالات ٹھیک ایسے ہو کہ کچھ مرد حضرات تو ایک دمہ ناراض ہو جائے تو پھر دن ہی لگ جاتے ہیں ان کو واپس لوٹنے میں تو پھر آپ کو یہ پریشانی لگتی کہ آپ پتہ نہیں کس دن گھر کا ماہور ٹھیک ہوگا اور پھر ابھی ٹھیک ہو نہیں رہتا کہ پھر دوبارہ پھر مسئلہ پیش آ جاتا تو ضرور سوچیں کہ کہیں میری وجہ سے تو نہیں یہ ہوتا کہیں میں تو اس کا سبب نہیں کہیں میں تو اس کو اوور ریاکٹ نہیں کر جاتی کیونکہ دو چوائسز ہوتی ہیں آپ کے پاس ایک یہ ہے کہ آپ کسی ایسی سیچویشن کو جو آپ پسند نہیں کرتے اس کو اگنور کر جائیں وہاں سے ہٹ جائیں وہاں سے نکل جائیں کوئی بات بری لگی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں زبان سے کچھ نہیں نکالیں ٹھیک ہے آپ کے چہرے پر تو ضرور آئے گا کہ آپ کو اچھا نہیں لگا لیکن اگر آپ اپنا موزب کر کے باہر نکل جاتے ہیں تو آپ کے لیے آئندہ آسانی ہو جائے گی تھوڑی دیر کے بعد وہ جوہاں چھٹ جائے گا اور حالات ناربن ہو جائے گی لیکن اگر آپ اس وقت وہاں بول پڑتے ہیں اور اوچھی آواز سے بول دیتے ہیں اور نیگٹیولی ریاکٹ کرتے ہیں تو وقتی طور پر تو آپ آپ کا غصہ جو ہے وہ نکل جائے گا لیکن اس کا خمیازہ لانگ ٹائم تک بھگتنا پڑے گا اور پھر اگر ایک انسان ریپیٹیڈ ہی ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ بدنام بھی ہو جاتا ہے یہ تو ہے ہی ایسی اس سے تو یہی توقع رکھنی چاہیے تو اگلا جو آپ اپنی دائرے میں جا کے لکھیں گے یا کسی کاغذ پر وہ یہ کہ خوشی یا مصیبت کے پہنچنے پر میرا رویہ کیا ہوتا ہے اور پھر یہی سے آپ نکال سکتے ہیں کہ میرا رویہ کیا ہونا چاہیے آپ اس پیپر کو یوں دیکھیں کہ جیسے یہ کسی کی بات لکھی ہوئی ہے کہ اس نے خوشی یا غم کے موقع پر یہ رویہ اختیار کیا تاکہ نہیں ہے اس کا دماغ صحیح ایسا کیوں کیا یعنی آپ کو اپنا رویہ خود ہی درست نہیں لگے گا اس کے بعد یہ ہے کہ جب کوئی معاملہ خراب ہو جائے جب حالات پریشان کن ہو جائیں تو پھر آپ اپنے قابل اعتماد دوموں سے دسکشن کر سکتے ہیں سوال کر سکتے ہیں اس معاملے کا حل پوچھ سکتے ہیں لیکن اگر سامنے والا جس کو آپ اپنی کہانی سنا رہے ہیں اگر وہ آپ کو آئینہ دکھانے کی کوشش کرے کہ یہ غلطیت دراصل آپ سے شروع ہوئی ہے تو اس کو اپنے اوپر ایک حملہ نہ سمجھیں اس کو اس کی خیرخواہی سمجھیں کہ یہ شخص میرا حمدرد ہے کیونکہ آپ نے پہلے اس پر ٹرسٹ کیا اسی لئے تو آپ اس کے پاس گئے تو ٹرسٹ وردی شخص کو پھر ٹرسٹ ہی کریں اس کی کسی بات کو مائم نہ کریں اس کی بات کو پرسنل نہ لے لیں کہ یہ تو ہے یہ ایسا اور پھر یہ بعض وقت لوگ انجسٹ بھی ہوتے ہیں صحیح بات نہیں بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے تجربات سے بات کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کے ایکسپیرینسز آف لائف ہوتے ہیں جن کی روشنی میں وہ آپ کو مسائل کا حل بتا رہے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں جب آپ ڈسکشن کر رہے ہوں تو اس میں سب سے پہلی بات یہ یعنی آپ کو مسئلہ پیش آیا اب آپ کیسی لئے بات دیں آپ مسئلہ بتا رہے ہیں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو کام ڈاؤن کریں مسئلہ بتاتے ہوئے جذباتی نہ ہو اپنے جذبات کو ایک طرف رہ دیں کیونکہ بہت سے لوگ جب مسئلہ بتاتے ہیں تو یہاں رونے لگتے ہیں یا پھر کافی دیر تک وہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کہنا کیا ہے دوسروں کا وقت بھی بہت قیمتی ہوتا ہے جب آپ کسی کے پاس کوئی مسئلہ لے کر جائیں تو پہلے گھر سے ہومبر کر کے جائیں کہ میں نے کیا لے کر جائیں کیا آپ پوچھنے کے لئے جانا ہے یہ نہیں کہ اس کے پاس بیٹھ کے بعد بار یہ کہیں میں تو بہت کچھ سوچ کی آئی تھی لیکن میرے دماغ سے سب کچھ اڑ گیا ہے تو اس طرح کی باتیں نہ کریں بلکہ اپنا وقت بھی استعمال کریں اور دوسرے کا بھی کریں چاہے بہن ہی ہو آپ کی دوست ہو آپ کے husband ہو کوئی بھی ہو پہلے سے ہومبر کریں کہ میں نے کہنا کیا ہے اور پھر جب آپ اس کے پاس جائیں اپنی بات تو اچھے سے بتائیں اور اس کی بات کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں وہ اچھے سے سنیں بیچ میں اس کی بات نہ کٹیں بیچ میں نہ بولیں جب وہ بتانے لگے کچھ آپ کو سمجھانے لگے چاہے آپ کو پسند آرہا ہے یا نہیں آرہا جواب آپ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں ہے تو آپ اس کو سن لیں ایک دفعہ کوئی اور رائے نہ دیں پھر آپ بیٹھ کے اس کی نیت پر شک نہ کرنے لگے یعنی کہ اس کی نیت ہی خراب ہے یہ تو میرا بھلا جاتا ہی نہیں کیونکہ دنیا میں کوئی ٹول ایسا ابھی تک ایجاد نہیں ہوا جس سے کسی کی نیت پرکھی جا سکے اس معاملے میں بھی اور عام طور پر بھی کسی کی نیت کو اٹیک نہ کریں جو بھی انسان ہے جیسا بھی ہے اس کے ساتھ اس کے بارے میں اس کے ذکر اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں بندوں کو مایوس ہونے سے منع فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ سبحانہ وتعالی سارے گناہ یقینی طور پر ماف کر سکتا ہے وہ ماف کر دے گا اسی لئے مایوسی کو ایک قبیلہ گناہ کہا گیا اور اسے گمراہ لوگوں کی صفت کہا گیا وَمَنْ يَقْنَ تُمِ الرَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّادُونَ اور گمراہوں کے سوا کون اپنے رب کی رحمت سے ناومید ہو سکتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان مایوسی کا شکار ہے تو وہ سیدھے رستے سے ہٹ گیا جو رستہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف جاتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت جس سے انسان پاتا ہے تو ایسی صورت میں انسان ناومید نہیں ہو سکتا ناومیدی جو ہے یہ اللہ تعالی کی بیدوی کی ایک قسم ہے اور اللہ تعالی سے مایوس ہونا اللہ تعالی کی صفات کا بھی انکار ہے اور اللہ کی رحمت سے ناومید ہونا جو ہے وہ انسان کے اپنے حق میں سب سے زیادہ نقصان دے ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو مایوس ہونے سے بچاتا ہے اور اس کے لیے بارش کی مثال دی جاتی ہے کہ وہی ہے جو بارش برساتا ہے جبکہ لوگ ناؤمید ہو چکے ہوتے ہیں اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے اور وہی مدد کرنے والا ہے اور تمام تاریخوں کے لائف ہے اسی طرح ایک حدیثِ قدسی میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب عز و جللہ اپنے بندوں کی مایوسی پر ہستا ہے حالانکہ اگر بچے کو پیچھے لے جائیں پیچھے کی سیٹ پر لے جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب عز و جللہ اپنے بندوں کی مایوسی پر ہستا ہے حالانکہ حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے تو ایک صحابی ہے انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا رب عز و جللہ بھی ہستا ہے اللہ تعالیٰ بھی ہستا ہے تو آپ نے فرمایا ہاں تو انہوں نے عرض کیا جو رب ہستا ہے ہم اس کے ہاں خیر اور بھلائی کو کم نہیں پاسکتے یعنی پھر وہ تو خوب خیر اور بھلائی کو عام کرنے والا ہے سفیان ابن اویانہ کہتے ہیں جس نے لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کیا یا خود اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا اس نے دراصل ایک غلط کام کیا یعنی نہ تو کسی کو مایوس کرنا چاہیے اور نہ خود مایوس ہونا چاہیے کیونکہ مایوسی کفر اور ہلاکت کا سبب ہے گمراہی کی ایک وادی ہے اور مایوسی میں تباہی ہے اور مایوس ہونے والے جو ہیں وہ پھر کسی کام کے نہیں رہتے نیکی کے کام میں سستی اور تمزوری آنے لگتی ہے مایوسی سے انسان اللہ کی ذکر سے دور ہو جاتا ہے اور بعض اوقات گمراہیوں کی طرف اور گناہوں کی طرف چل پڑتا ہے بعض لوگ ڈرنک کرنا شروع کر دیتے ہیں بعض لوگ نشے کا شکار ہو جاتے ہیں اور انسان پروڈکٹیو نہیں رہتا مجبورا جو دنیا کے کام کرنے پڑتے ہیں حتیٰ کہ کھانے پینے سے بھی غافل ہو جاتا ہے اس کو کھانا پینے بھی اچھا نہیں لگتا اس کے دل سے سکون اڑ جاتا ہے سکینت ختم ہو جاتی ہے بے قراری اور غم اس کی زندگی پچھا جاتا ہے اس کے دل کے اندر ایک بگاڑ آ جاتا ہے اور پھر ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ اپنا سیلپ انیلیسس کرے تاکہ وہ اس گوہے سے باہر نکلے اس مسئیبت سے باہر نکلے ہم سب کے لئے کچھ سوال ہیں میں سوال کرتی جاؤں گی آپ اپنا جائزہ لیتے جائیں کہ میں کیوں کیوں میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئی کب ہوئی کن کن مواقع پر میں پریشان ہوتی ہوں وہ کونسی چیز ہے جس کی وجہ سے میرے اندر چڑڑا پنہ آ جاتا ہے آپ گھر جا کے ان سوالوں کو لکھ بھی سکتے ہیں یعنی پہلے تو مرز کو ڈائیگنوز کریں کہ وہ کونسی چیز ہے جس کی وجہ سے مجھے بہت غصہ آ جاتا ہے میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں میں ڈپریشن میں چلی جاتی ہوں میں مایوسی میں چلی جاتی ہوں دوسرا سوال یہ کہ پھر میں اس سے نکلنے کے لئے کیا کرتی ہوں یعنی کیا میں اس میں جب گرتی ہوں تو پھر میں گری رہتی ہوں یا میں باہر آنے کی کوشش کرتی ہوں اس وقت میری کیفیت کیا ہوتی ہے رونا دھونا یا شک پہ شکایت کرنا یا ہر وقت اٹھتے بیٹھتے آہوزاری کرنا یا پھر کسی علم بالے سے کسی ڈاکٹر سے کسی سائکیٹرس سے کسی دینی عالم سے رجوع کرنا آپ دیکھئے کہ ہم میں سے ہر ایک کی آزمائش فرق ہوتی لیکن دنیا پر کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو آزمائے نہ جائے مثلا ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی اپنی زندگی میں پریشان ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ جس گھر میں رہتے ہیں وہاں کا شور بچوں کا چھوٹ یا کسی کا ہونچا بولنا آپ کو بہت ڈسٹرپ کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ سارا دن ڈسٹرپ بھی رہتے ہیں پھر اسی طرح کسی کا اصول توڑنا مثلا آپ اپنے ہزمن کے ساتھ گاڑی میں جا رہے ہیں وہ سٹاپ سائن پر رکھتے نہیں وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے سپیڈ لیمٹ سے آگے چل پڑتے ہیں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو وہیں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے آپ پریشان ہو جاتے ہیں آپ اکنے شوق سے کسی پکنک پر جا رہے ہیں لیکن وہ جو راستے میں ٹرافک رولز توڑے جا رہے ہیں اور آپ ٹینس بیٹھے میں کہ ابھی کسی کو آپ نے دیکھ لیا تو اب شامت آئی اور اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ یعنی سارا وقت جو ہے وہ آپ کا ایک ٹینشن میں ایک پریشانی میں اور ایک خوف میں اور ایک غم میں گزرتا ہے حتیٰ کہ آپ نہ ریلیکس ہوتے ہیں نہ کوئی بات کرتے ہیں نہ ہس سکتے ہیں نہ خوش ہو سکتے ہیں سارا وقت آپ کی سڑک نظر آپ کی نظر جب وہ سڑک پر لگی ہوئی ہے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا اور اب کیا ہوگا اس کے بارے میں پوزیٹیو سوچیں کہ یہ اچھا انسان ہے اندرس کے وہ کوئی ایسی چیز کرے تو اس معاملے میں اس کو ایکسکیوز کر دیں لیکن چھوٹی موٹی غلطیوں سے یا کسی کی ٹانگ سلپ سے اس میں ہسنا نہ شروع کر دیں یا اس کے بارے میں برا خیال نہ کریں پھر آپ دیکھئے کہ جب آپ گفتگو کریں اپنا مسئلہ بیان کریں تو اپنی نیت کو بھی ٹوٹولیں کہ آپ کیوں مسئلہ بیان کر رہے ہیں اور پھر یہ کہ آپ واقعی مسئلے کا حل چاہتے ہیں یہ صرف کثارسلس چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی مل جائے کہ جس کے سامنے اپنی کاری سنے بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ کسی کے پاتھ جاتے ہیں اس کو مسئلہ سناتے رہتے ہیں سناتے رہتے ہیں سناتے رہتے ہیں اور اس سے پوچھنے کی زہمت میں ہی کرتے ہیں کہ آپ اس بارے میں کیا کرتے ہیں جو ساری کہانی سنا چکتے تھے تو وہ کہتے ہیں بس یہی تھا جو آپ کو بتانا تھا آپ کو بتانا چاہ رہے تھے اندر سے کہانی ختم ہو گئی ہے اب ہمارا غصہ دور ہو گیا کوئی مشورہ ملے یا نہ ملے اور اس نیت سے تو جاتے ہی نہیں کہ کوئی مشورہ ملے گا تو اس پر عمل کرنا ہے وہ تو صرف اپنے دل کی راست نکالنے کے لیے واضح قتم جاتے ہیں اور پھر ایک شخص کو بھی سنا کے تسلیل نہیں ہوتی کچھ باقی رہ جاتا ہے کوئی دوسرا پکڑ لیتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اس کو سناتے ہیں کوئی تیسرا مل جاتا ہے اس کو سناتے ہیں اور پھر اس طرح اپنے آپ کو دوسروں پر مسلط نہیں کرنی بلکہ دوسروں کے نکتہ نظر کو سمجھنے کے لیے دھیان لگانا ہے اور اگر آپ کو دوسرے کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو شاہستہ انداز میں اس سے سوال بھی کرنا ہے کہ آپ اپنی بات دھورا دیجئے اور پھر یہ ہے کہ انسان کو غم پریشانی دکھ مایوسی سے نکلنے کے لیے کچھ اور کام بھی کرنے دوسروں سے صرف باتیں نہیں کرتے رہیں اپنے آپ سے بھی کچھ بات کرنے اپنے ایسے مواقع پر اپنے آپ کو ٹائم دیجئے اپنے آپ سے سوال کیجئے اپنے آپ کو کچھ سکھائیے کیسے نمبر ون اس دنیا کی حقیقت کو سمجھیں جو لوگ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں ان کی پریشانیاں فتم ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اس دنیا کی طرف نہیں دیکھتے بلکہ وہ آگے کی دنیا کو دیکھتے ہیں وہ یہاں کے غم بلا دیتے ہیں آخرت کے غموں کے ساتھ کیونکہ غم کا مقابلہ غم سے کرنا ہے تو جب ان کو آخرت کی فکر لگ جاتی ہے تو دنیا کی بہت سی فکریں سبسائیڈ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں جب زمین کے اوپر رہنا مشکل لگتا ہے تو زمین کے اندر جو لوگ پڑے ہوئے ہیں قبرستانوں میں جب ان کے بارے میں سوچیں گے تو کیا ہوگا زمین کے باہر رہنا اوپر رہنا اور سکون لگے گا رات کو اگر نیند نہ آئے اور خیالات دسٹرپ کریں تو اپنی سوچ کا رخ موڑیں ان لوگوں کی طرف جو قبروں کے اندر ہیں اور ان کو ایک پل کے لیے بھی چین نہیں ہے تو آپ سوچیں کہ مجھے اللہ نے اتنا اچھا کمرہ دیا ہے اتنا اچھا گھر دیا ہے اتنا کمپوٹیبل بیٹ دیا ہے میرے بس سب کچھ ہے میں آخر کس بات پہ پریشان ہو رہا ہوں تو یاد رکھئے مشکلات اور پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں کیوں اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ٹیسٹ کرنے کے لیے بیجا اللہ جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا کس کے ریاکشنز کس کے رسپونسز زیادہ اچھے ہیں یعنی زندگی میں کام کاج کرتے ہوئے کسی بھی چیز کوئی بھی کام چاہے آپ ڈرائیوئنگ کرنے ہیں چاہے آپ کوکنگ کرنے ہیں چاہے آپ لانڈی کرنے ہیں ان ساری چیزوں میں انسان تھکتا ہے انسان تھکتا ہے کام کرتے ہوئے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اسحار نہیں کرتے ان کا وقت بھی گزر جا اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ہاتھ تھوڑی دیر کا بات کہتے ہیں آج تو بہت تھک گئے بہت تھکی یعنی جنہوں پاس بیٹھے ہوں گے وہ بیزار ہو جائیں گے سن سن کر آپ کی تکاوٹ کی بات نتیجہ ہوتے وہ آپ کے پاس بیٹھنا نہیں چاہیں گے پھر آپ بہت پریشان ہوں گے کہ یہ لوگ مجھے ٹائم نہیں دیکھ میری توجہ نہیں دیتے میری بات نہیں سنتے اصل میں آپ نے خود ہی بگایا ہے ان کو ایسی باتیں کر کر جن کو نہ کر کے بھی گزار ہو سکتا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورة البلد میں یقینا ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا اس دنیا میں انسان کے لیے ایک کے بعد ایک مشقت ہے سوچ جب ایک انسان پیدا ہوتا دنیا ماں کتنی مشقت سے جنم دیتی اور یہ مشقت صرف ماں کے لیے نہیں ہوتی اس بچے کے لیے بھی ہوتی ہے جو دنیا میں آنے کے لیے پش کرتا ہے اور باہر کو آتا ہے کتنی چھوٹی سی جگہ سے نکل کے آتا ہے اس مرح آپ جو لوگ پروسیجر سے گزر چکے ہیں آپ سوچ لیے کہ وہ دن شاید زندگی کا سب سے مشکل دن تھا جب آپ نے بچے کو جنم دیا تھا اور اس وقت آپ سوچتے تھے کہ پتہ نہیں میں زندہ بھی رہتی ہوں کہ نہیں ایسی صورت میں جب ہمارا آغاز ہی مشقت سے ہوا آمد ہی تکلیف کے ساتھ ہوئی ہے تو پھر انٹیسپیٹ کرنا چاہیے کہ آئندہ زندگی میں بھی مشکلات تو ہوگی ہمیں اس دن کا درد یاد نہیں لیکن اگر آپ اپنی مدر سے پوچھیں تو وہ بتائے گی کہ دنیا میں آتے ہی آپ نے رونا شروع کر دیا تھا کیوں رو رہے تھا شیطان نے آکے زور سے تپڑ مار حدیث سے پتا چلتا ہے میں اپنے پاس سے بات نہیں بتاتی کہ ابن آدم جب پیدا ہوتا ہے شیطان پہلے سے انتظار میں کھڑ ہوتا ہے جب بچے کی پیدایش ہوتی ہے تو باقی تو ماں باپ بہن بھائی باہر کھڑے ہوتے انتظار میں شیطان اندر پہنچا ہوتا ہے اس لیے جو بچیاں بھی بچوں کو جنب دیتی ہیں وہ اس وقت یا تو قرآن کی تلاوت سنتی رہیں یا آیت الکرسی لگائیں یا اللہ کا نام ذکر کریں خود بھی ذکر کریں اگر حمد ہے ورنہ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ پر پڑھ سنائیں یا اب تو الحمدللہ اگر کسی کو نہیں بھی پڑھنا آتا تو اپنے سیل پون پر قرآن مجید کی صورت کوئی بھی لگا دیں صورت رحمان لگا دیں صورت مریم لگا دیں کوئی بھی صورت لگا دیں آپ صورت تہا لگا دیں آپ اس کو سن سکتے ہیں صورت البقرہ لگانے صورت البقرہ لگانے سے شیادین بھاگتے ہیں تو بہرحال اس وقت شیطان آ کے بچے کو ٹھونکا لگاتا ہے اور پھر انسان روتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچہ روتا نہیں ہے نا ڈاکٹر اس کو کیا کرتے ہیں رولاتے ہیں اس کو تپکاتے ہیں اور رولاتے ہیں پھر آپ دیکھئے کہ آپ کو بھوک لگی تھی آپ کو ماں کے سینے سے لگایا گیا ماں کو تکلیف ہوتی پہلے بچے کی دفعہ اور ہر بچے کی دفعہ جب وہ دودھ پلانا شروع کرتی ہے اس کو تکلیف ہوتی بچے کو مشکل ہوتی شاید آپ نے دودھ نہیں پلائے ہوتی یہ کتنی مشکل اس اس کو سک کرنا نہیں آرہا ہوتا وہ موں میں رکھ سو جاتا اس کو ماں ہر وقت جگاتی ہے اٹھو دودھ پیو کیونکہ جو بچے نہیں دودھ پیتے اس وقت یا ان کو غزائیت پوری نہیں ملتی تو کیا ہوتا ہے واپس ہسپٹل لگانا پڑتا ہے کتنی مشکلتوں سے بچہ صحیح آپ دیکھئے کہ آپ کھانا شروع کرتے ہیں جب آپ پہلی دفعہ کھانا کھاتے ہیں یا پہلی دور مرچیں کھاتے ہیں یعنی دیسی بچے جو ہیں ان کے ماں باپ کو لازم ہوتا ہے کہ بچوں کو بچپن میں مرچ کرائیں تاکہ بڑی ہو کے کھا سکتے آپ دیکھئے کہ کتنا نہیں ہوتی بارال پھر آپ دیکھئے کہ بولنا شروع کرتے مشکل ہوتی بچے کو کتنی دفعہ سنانا پڑتا بار 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 پھر سیکھتا پھر آپ دیکھئے کہ الفاظ جوڑتے ہیں پھر جملے بناتے پھر پر پیرا گر ہوت ہوتی ہیں لکھنا شروع کرتے مشکل ہوتی کوئی سہارے دے دے کے بٹھاتے ہیں کبھی بٹھاتے ہیں بیٹھنے سیکھنے میں پھر کرال کرنے میں مشکل ہوتی پھر آپ دیکھیں کہ چلنے میں تو اور مشکل ہے ہر چند قطم کے بچہ دلتا جب دورنے لگتا تو چیز سے جا جا کے بچکن کی مشختتیں ہمیں یاد نہیں ہوتی وہ کتنی مشکل ہے سکول جانے میں بچے کتنا روتے کتنا تن کرتے صبح اٹھانے میں جتنے دن سکول جاتے بچے صبح کے گھر میں ایک انگامہ ہوتا ہے اور بچوں کو چھوڑ کے آنا لے کے آنا پھر انسان سوچتا کہ ہائی سکول تک پہنچ ہائی سکول بڑا بڑی کتابیں پڑتے اسائنمنٹس کرتے اور پروجیکٹس بناتے پھر کیا ہوگا پھر اب اس کے بعد جاب جائیے ڈگری پہ ڈگری لے چکے ہیں جاب نہیں مل رہی مشکتر کو مشکتر خدا خدا کر کے جاب ملی اب شادی کرنا ایک رشتہ دیکھ رہے دوسرا دیکھ رہے تیسرا رشتہ پساند نہیں آرہا شادی کو تاقیر ہو لی پھر ایک اور مشکتر شادی ہو گئی اب سب کی نظریں لگی بچہ کا بوتا ایک اور مشکتر کس 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 سوالوں کا جواب کس 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 کا جواب دیں یعنی young girls کے اوپر مجھے رحم آتا ہے جن کو ہار آنٹی پوچھنے کھڑی ہو جاتی ہے کوئی خریش بگی جب کوئی آئے گی تو آپ کوئی پتہ چل جائے گا کہ آپ نے دعائیں کرنی ہیں آپ دعائیں کریں تو اس میں اور پھر خاص طور پر جن عورتوں کو کمپلیکیشن ہو جاتی ایک سے زیادہ بچہ پیدا نہیں کرتے ملی ایک بہت ہی سمجھدار سٹوڈن تھی اور لکھتی تھی اپ باروں میں اور بہت قابل ان کا ایک بچے کے بات دوبارہ تھے کوئی کمپلیکیشن ہو کہ بچہ پیدا نہیں ہو سکتا اور وہ اس بات سے اتنی پرسٹریٹ ہوتی کہ ہر دوسرا بندہ اس سے پوچھ رہا ہوتا تھا کہ یہ تو پیدا کرنا ہی نہیں چاہتی یہ تو بہت آزاد کی حال ہے اور یہ تو بس چائیڈ لیس زندگی گزارنا چاہتی اپنے پاس سے باتیں یہ آپ کو کھا سے پتا چل گیا آپ نے اس سے جا کے کوئی انٹرویو کر کے آئے کہ وہ چاہتے ہے کیا نہیں اور اگر بفرض بحال کچھ آتے بھی ہے تو وہ تو اس کی چوائس ہے پھر آپ کو عدیبت کرنے سے کیا ملے گا آپ کو باتیں بنا سے کیا حاصل ہوگا شادی ہو جاتی مشکلات ختم ہوگی شادی کے بعد کیا ہوتا کچھ دن تو اچھے گزرتے پھر بہا بھی مشکلات ہو جاتے اندرسٹینڈی کی مشکلات ہو جاتے آپ دیکھیں کہ طلاق شادی کی شرح سے زیادہ ہے اس وقت اتنی شادیاں نہیں ہوتے جتنی طلاق ہو رہی ہیں ایک دفعہ طلاق دو دفعہ طلاق تیسری دفعہ طلاق دوبارہ شادی کرنا چاہتے سیٹل ہونا چاہتا ہوں پر سکون ہونا چاہتا کیونکہ ہم سمجھتے شادی ہوگی سیٹل ہوگی پر سکون ہوگی بات شادی ہوگی اب آپ دیکھیں اس کے بعد کیا اب گھر چاہیے اب گھر بنانے کے لیے پیسے چاہیے اب اس کے لیے بہت مشکل شروع ہوگی ایک جاوب سے کافی نہیں ہوتا دو چاہیں تیس جاوب چاہیں بیوی بھی کھانے بھی ہیں سب زندگی اچھی ہوگی زیادہ اچھی جاوب مل گئی ریل پیل ہوگی ہر چیز کی اب بچے بڑے ہوگئے اب کیا مشکل ختم ہوگی مشکل نہیں مشکل نہیں ختم پھر کیا بچوں کی مسائل پھر ان کی شاد چلی یہ زندگی ایسے گزری کہنے کہی یہ انسان مشکل میں پیدا ہوئے اس لیے زندگی کو پھولوں کی سیج نہ سمجھیں زندگی میں صرف خوشیاں وقت تلاش کریں اپنے آپ کو سٹرانگ کریں تاکہ آپ مسائل سے نبٹ سکیں آپ مشکلات کو فیس کر سکیں آپ ان کا سلوشن سوچ سکیں آپ خود بھی کھڑے ہو سکیں دوسروں کو بھی کھڑا کر سکیں اپنے غم بھی دور کر سکیں اور دوسروں کے کام آ سکیں کیونکہ ایمان یہ ایسی چیز ہے جس کے ساتھ انسان مضبوط ہو سکتا اللہ کی ذات پر بروسہ اور توقع ہی ایسی چیز ہے جس کے سہارے انسان ان مشکلات کو دیل کر سکتا نبٹ سکتا اور ان کو مشکلات نہیں سمجھتا بلکہ اپنی روٹین کے کاموں کو اور اپنی زندگی کی گاڑی کو چلائے رکھتا ہے